اسلام علیکم ہم سیری کھانے اٹھیں دیکھو ساڑھے تین باز رہے ہیں تو یہ دیکھیں چائے بن گئی ہے تو اب مجھے لینا ہے کہ میں نے پرانٹھے بنایا تھے نا فروزن جا کچھ نہیں میں نے پہلی سے بنا کے رکھیں تو وہ ہم نکالیں گے فریج سے تو جتنی ضرورت ہوں تو میں نے پرانٹھے نکال لیا گیا چھٹنے کے لیے یہ دیکھیں تو یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے میں پرانٹھے ہیں اب میں ان کو سیکھوں گی زیادہ کچھ نہیں بس ان کو سیکھنا ہے اور ریشہ کو بنانا ہے زیادہ بس دس سے بارہ منٹ لگیں گے کیونکہ تیاری کر کے ہو پھر بنانا مشکل نہیں ہوتے تو یہ دیکھیں بس تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور تھوڑا آئل لگا کے ہم پرانٹھوں کو سیکھتے جائیں گے جو میں نے ایک ہی بار میں بنا لیا تھے اس کا بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس کا میں بڑی بڑیو بنائی ہوں کس طریقے سے ہی بنتے ہیں اس کو آپ بنا کے ہر ہفتہ تک خاص افریج میں رکھ کے سیری میں لیٹ ہو رہا ہے تو آپ بنا کے رکھیں خاص بچہ کئی ہے جس جو بچے والی ہیں ان کے لئے تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے سیری میں اٹھو گئے تو بنا نہیں تو بس ہمیں سارا بنا لوں گے پھر میں آپ سے ملتے ہوں یہ دیکھیں بس میرا سہری ہو گیا اب بچہ کواب تھوڑا کر رہی ہوں یہ کر لیا میں میں نے اور یہ دیکھیں میں نے فروزن پراتھے کو یہ بھی بنا دیا ہے یہ صاف ہے مہنور کے لئے انڈے کا کیونکہ وہ بھی روزہ رکھ رہی ہے باکہ سارا سیمپل طریقے سے بنایا میں نے تو بس بن گیا ہے میرا سہری یہ دیکھیں سہری بن کے تیار یہ تو آپ نے پچھلے آپ نے بلاغ میں دیکھا ہی تھا میں نے کیسے سب بنایا تھا تیاری کر کے رکھو نا ٹائم نہیں لگتا اس وقت بس ہو گیا اب ہم جا رہے ہیں سہری کرنے اب میں آپ کو ملوں گی افتاری کے وقت یہ دیکھیں مہنور لگا رہی ہے سہری ابھی دیکھو کتنا ٹائم پڑھا ہے یہ تیسٹی بہت ہوتا ہے اس پی ٹرائے کرنا مان بھول رہا مہنور کو رمضان بہت فیوریٹ ہے افتاری اور سہری کا بہت کریز ہوتا ہے آپ کے باب تو جب میں پانچ آگی سے تو میں فرائیڈ اور سنڈے کا روزہ بھی نہیں اس بار رکھنا ہے اس بار رکھنا ہے پچھلی بار یہ چھوٹی تھی اس وقت یہ فرائیڈ فرائیڈ کا روزہ رکھتی تھی فرائیڈ اور سنڈے کا تو آج اس بار کہہ تو رہی ہے سارے رکھے گی باقی پتہ نہیں تو یہ دیکھیں اب میں افتاری کی تیاری کر رہی ہوں تو کل یہ بچے کہتے ہیں اس کو میں اس طریقے سے کٹنگ کر دی ہوں تو یہ بھی فرائی کروں گے اور یہ ہے اس کا میں بناوں گے سموسا یہ دیکھیں سموسا کا میں نے یہ تیار کر کے رکھا ہے تو شیٹ یہ پڑی ہے اور یہ جو شیٹ ہے نا یہ دیکھیں یہ شیٹ بھی میں نے رکھی ہے کچھ شیٹوں کو آپ اس طریقے سے ہی رکھنا یہ دیکھیں یہ شیٹ کو رکھیں اس کے میں ابھی شورٹ وڈیو دوں گی کہ کتنا اچھا سنیکس شیٹ کا بنے گا شیٹ تو آپ کو میں نے کل دکھایا ہی تھا کیسے میں نے شیٹ بنایا ہے تو یہ دیکھیں تیاری کر کے ہیں تو پہلے میں اب یہ اس کا شورٹ وڑے دیکھیں پھر میں سموسے بناؤں گی اس کو فرائی کروں گی اور یہ دیکھیں اس کا مجھے بنانا ہے شربت تو کیا کہتے ہیں پھر بھول گئی میں میں محنور سے پوچھ کے بتاتی ہوں تو اس کو بیسل شیٹ کہتے ہیں تو اس کا میں بناوں گی شربت اس میں روحفظہ دور ڈال کے تھوڑے سے بس مجھے فروٹ کٹنے ہیں تو افتاری کا میرا یہ ہی ہے کتنا ہے یہ آپ مانو گے یہ پندرہ سے بیس منٹ میں ساری چیزیں بن جائیں گی جب یہ ہمارا تیار ہوگا تو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں بنا رہی ہوں یہ اس کا شیٹ اور پٹیٹو کا جو ہم نے بنایا نہیں تھا اس کا شیٹ سموسہ شیٹ اس کا ہی میں نے اور شیٹ میں نے بچا کر رکھے تھے تو اس طرح سے آپ اس کا میں نے شورٹ وڑیو دیا ہے تو آپ جرور دیکھنا میں نے یہ کیسے بنایا ہے اور یہ بہت ٹیسٹ ہی ہے اتنی دیر میں جب تک یہ فرائی ہو رہے ہیں میں سموسے کا آپ کو بتا رہی ہیں تو سموسہ کیسے جیسے کہ ہم نے یہ شیٹ لیا ہمیں کیا کرنا ہے اس طریقے سے یہ لینا ہے یہ اس طریقے سے کر کے اور یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹرینگل یہ ہو گیا یہ دیکھیں ہم نے یہ گم بنایا ہے اس میں کچھ نہیں ڈالنا ہے میدے میں وہ ڈال دینا ہے یہ پائن میں ڈال کے یہ ہم نے گم بنایا ہے یہ ایسے یہ چپا گیا نا ایسے اب اس کے اندر ہم سٹف ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم سٹف ڈالیں گے جو ہم نے سٹف بنایا ہے یہ دیکھیں یہ سٹف کا جتنا بھی آپ کو ڈالنا ہے یہ میں نے بنا کے رکھا تھا یہ تو سب کو آئے گا بنانا یا کسی دن میں اس کا بھی دکھا دوں گی میں کیا کیا ڈالتی ہوں یہ دیکھیں بس کیا ہے اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے اور یہ دیکھیں ادھر سائٹ سے ہم گم لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے ایسے چپکا دیا یہ ہمارا سموسہ بن کے تیار ہے یہ دیکھیں کتنا آسان ہے نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سموسوں کو میں نے فرائی کر لیا یہ بھی میں نے فرائی کر لیا جلدی جلدی ہمیں کٹنا ہے کیا کٹ کے پھر اس کو تھوڑا سا رحفزہ ڈال دیں گے اس سے اور بھی ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے تھوڑا سا شربت سے اس طرح اس کے کے لے دے دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور کھانے میں بھی اب میں بنا رہی ہم شربت یہ دیکھیں میں نے یہ لیا ہے بیسل سیٹ یہ ہم نے ڈال دیا اور اس میں ہم چینی ڈالیں گے جتنا آپ کو ملتا رکھنا ہے اب ایک گلاس اس میں دودھ ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہم رو حفظہ بس اتنا کافی ہے تو اب اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گے آپ یہ والا شربت بنا کے دیکھنا بہت ہی تیسٹی لگتا ہے یہ شربت اب اب جب میں افتیار سیٹنگ کر لوں گے تو میں آپ سے افتیار کرتے بھی ملتی ٹھیک ہے یہ دیکھئے افتاری بن کے تیار ہو گیا افتاری میں نے لگا تو منیب صاحب بھی بیٹھے میں افتاری کرنے کے لیے مہنور کا بھی روزہ کمپلیٹ اورن ہونے جا رہا ہے تو بس اب آپ کو اب میں آپ سے ملوں گے افتاری کے بعد جب مجھے کھانا بنانا ہوگا اس وقت میں آپ سے اس وقت میں دکھاؤں گی میں آج کیا بنا رہی ہوں کھانے منیب صاحب افتاری کریں گے یہ بھی پانچ منٹ کا روزہ اس نے بھی رکھا ہے کوئیسی چیز کو نہیں چھیل رہا ہے پانچ منٹ کا نہیں صبح نو بجے صرف ایکسائیٹمنٹ دے رہا ہے ان چیزوں کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے صبح نو بجے یہ دھوٹ پیتے ہیں پھر بارہو جے تک اس کا روزہ ہوتا ہے بچوں کا جتنے بارہو تو دیکھیں کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے یہ بھی روزہ رکھا ہے پانچ دس منٹ گئی سہی اور اس نے روزہ رکھا ہے دو گھنٹوں گئی سہی ہم نے افتیار کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں کتنی بارش ہو رہی ہے یہ تھند ایک دم سے بڑھ گئی ہے آواز آتی ہے کہ کھائی تو نہیں دے رہا ہے یہ دیکھیں کتنی تھند ہو گئی ہے بہت زیادہ مہنور دسترکان تھند رہی ہے پیچھے سے وہ بھی آگیا مہنور کل رکھے گی ہاں اب میں جا دی ہوں کچن میں یہ دیکھیں جلد بازی میں کیا گند بچا ہے میں سارے برتن دوں گی کچن ساف کر کے پھر آج مجھے بنانا ہے یہ چنے کی دال اور پالک وہ بھی آپ کو دکھا کے وڈیو کا تب میں انڈ کروں گی اب اس کچن کا حال ٹھیک کروں بہت برا حال ہے یہ دیکھیں کچن میں نے سارا ساف کر دیا ہے اب میں جا رہی ہوں پالک اور چنے کی دال بنانے تو بس یہ دیکھیں ثابت مسالہ پہلے ہم دالیں گے تو ہمیں چلی بنا رہے ہیں اب ہم دالیں گے تڑکے میں ڈالیں گے زیرا دالیں گے زیرا موٹی لائچی دال چینی کا ٹکڑا تو اس کے بعد پالک پہلے ایڈ کر دیں گے اور یہ جو چنے کی دال ہے اس کو میں نے بھیگو کے رکھو تین زینٹے پہلے ہی دیکھیں اس کو تھوڑا بھون لیں گے اس میں ٹماٹر پیاس جان لیں گے جو چھوٹ نہیں پڑتی ہے پالک کا ہی اچھا فلیور چنے کی دال میں آ جاتا ہے میں کئی بار ڈالتی ہوں کئی بار نہیں ڈالتی ہوں ایسے پہ مجھے جیدہ اچھا لکھنا تو یہ دیکھیں پالک کو میں نے فرائی کر دیا یہ دیکھیں پالک فرائی ہو گئی ہے اب اس میں میں ڈالوں گے لال مرچ پاورڈر اس میں ڈالوں گے ڈیڑھ سمچہ لال مرچ پاورڈر کا پھلوڑی نمک سواد کے انسار تھوڑا سا ڈالوں گے دھنیا بار اور اس میں میں جہاں چیزیں نہیں ڈالوں گے بس اتہا ہی ڈالوں گے اور مسالوں کو پہلے میں فرائی کر کے اس کے بعد چنے کی دال کے ساتھ پھر کروں گے پہلے میں پالک میں مسالوں کو اچھے سے فرائی کر لوں گے اب اس میں ڈال دوں گے چنے کی دال انسا کو جب تک بھونیں گے جب تک اس کا تیل اپر نہ آ جائے جب تک ہم اس کو بھونیں گے پالک اور چنے کی دال کو اپنی دے تک ہمیں بھوننا ہے اس کو بھوننے کا ویٹ کریں گے اس لیے ٹائم لگے گا بس بھوننے میں ہی یہ دیکھیں کہ فرائی ہو گیا ہے تیل اپر آ گیا ہے اب ایک گلاس پائن ڈال کے اس کو دو سیٹیوں دیں گے تب تک یہ تیار ہو جائے گا اب اس کو میں نے بھگو کے رکھا تھا اس لیے دو سیٹیوں میں یہ آرام سے ہو جائے گا تو بس جب اب یہ پورا ہو جائے گا بس ہم مجھے یہ سبزی بن جائے گے بس مجھے کواب تل لیں پھر دینر ہمارا تیار ہے تو یہ دیکھیں یہ دال بن کے تیار ہے پالک اور دال باقی رات کا چکن اور یہ پڑا ہے آلو تو یہ بھی ہم ساتھ کھائیں گے تو دیکھو منیب صاحب بیٹھے ہوئے کھانا کے انتظار میں تو آج کا بلوگ میرا اتنا ہی تھا امید کرتی ہوں آپ کا آج کا بلوگ میرا اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو پلیس میں چانل کو لائک کیجئے سسکرائب اینڈ شیئر ملتی ہوں کل کے بلوگ میں خدا حافظ